ایک رہ گیا تھا ملک جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہاں مل جاتا تھا مفت میں تیل دے دو کوئی زکاة دے دو خجوریں دے دو کوئی آتے جاتے کوئی تھوڑی سی اور کوئی جو بھی بخشیج دے دو کوئی بہت بڑے گھڑیاں دے دو بریسلٹ دے دو نیکلیسز دے دو گوڑ دے دو ڈیمنڈ دے دو پاکستانی حکمرانیوں کو بڑے انہوں نے مال بنائے ہمارے حکمرانوں نے سو سعودیز جو ہیں تانیف سے دیے جانے والے چار اشاریہ دو عرب ڈالر کرس کے لیے سخت ترین شرائط آئیت کرنا ہے میں اس پہ دو تین چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا انہوں نے کینا آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ایشوز پہ جو سعودی عربیہ نہیں کیا ہے پاکستان کے ساتھ لیوالون آئی ایم ایف سے چلو ایک انٹرنیشنل کارپوریشن کہیں ہیں مانیٹری فانڈ ہے جو بھی ہے وہ بزنس میں ہیں انہوں نے تو بزنس کرنا ہے اور جیسے آپ کی کریٹی بلیٹی آپ کی گھڑتی جائے گی اتنا پھر اس کا پریمیم بڑھتا جاتے نا آپ اگر آ کے اپنا کروائیں نا یہ جو انشورنس کروائیں پونٹیز میں کروائیں اس کا کچھ اور اس کے بینیفیٹس ہیں اور آپ کو اس کا ملتا ہے اگر آپ آ کے سکسٹی میں کرائیں تو پریمیم بڑھ جاتا ہے یہ تو بڑا سیدھا سا بات ہے کہ جو جو آپ کی کریٹی بلیٹی خراب ہوتی جائے گی تو آئی ایم 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 بی آپ کو شرائط رکھے گا ورلڈ بینک رکھے گا سارے چیزیں کریں گے وہ چیزیں کریں گے سو ان کی تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ خوبصے ہیں ان سے کوئی مطلب ہے ہونی بھی نہیں چاہیے نا وہ بزنس میں ہیں کوئی ہمارے کوئی وہ تھوڑے لگتے ہیں رشتہ دار جیسے کہتے ہیں کوئی کہ فلان وہ تو نہیں لگتا یہ سعودی عربیہ کو ہم صاحب زہرے بڑا وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ایک طلب وہاں پہ نے آپ کو پتے ہمارا کیا ریلیشنشیٹ ہے ان کے ساتھ اور اس پہ وہ ایک ایک رہ گیا تھا ملک جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہاں مل جاتا تھا مفت میں تیل دے دو کوئی زکاة دے دو خجوریں دے دو کوئی آتے جاتے کوئی تھوڑی سی اور کوئی جو بھی بکشیز دے دو کوئی بہت بڑے گھڑیاں دے دو بریسلٹ دے دو نیکلیسز دے دو گوڑ دے دو ڈیمنڈ دے دو یہ فاکستانی حکمرانیوں کو بڑے انہوں نے مال بنائے ہیں ہمارے حکمرانوں نے اس لیے تو توشہ خانوں کو باندھ کیا ہو نا بہت کھولنے نہیں دے رہے نا کہ پچھلے اگر وہ اس میں نکالیں پچھلے اس کا نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا دور آمیر صاحب کہتے ہوتے کانوں سے دھوان نکل جائے یہ واقعی دھوان نکلے گا کہ سعودیز نے اتنا ان کو دیا ہے ہمارے حکمرانوں کو جو کیا ہے اس میں جو وزیراعظم تھا عمران خان صاحب نے شاید کیونکہ پہلی دفعہ وہ بنے تھے تو ان کو کوئی اتنا زیادہ دے گیا کہ آنکھیں ان کی وہ ہوگی خیرہ ہو گئی ہیں کہ بتانے کو تیار نہیں کہ مجھے کیا ملائے وہ نظر نہ لگ جائے نا ہم دیاتی لوگ اس پر بھی بلیو رکھتے ہیں کہ چیزوں کا بتانا نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہیے اپنی اپنی گھڑی نہ دکھائیں فون نہ دکھائیں فلان نہ کریں نظر لگ جائے گی جو باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں بعض زفر لوگوں کا اپنے اس پر ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب نے سارا کچھ اس کو وہ کیا ہوا لپیٹا ہوا بتانا کسی کو نہیں ہے وہ بات عدالت تک پہنچ چکی ہے وہاں پہ کیس بھی ہو رہے لیکن خان صاحب نہیں بتائیں کہ سعودی رہے بیسے مجھے اور بیگم صاحبہ کو کیا کچھ ملا ہے وہ کہتے ہیں نیشنل سیکرٹ ہے اب سعودیز یہ یہ پاکستانی حکمرانوں کی کمزوری جانتے ہیں مطلب گریڈ جو ہے مطلب انسانی مزاج ہے نا مطلب اب کیا کہا ہے اس کا وہ ایک ایک آپ کے اندر ایک اس میں آ جاتی گریڈ جو ہے اس پارٹ آف یور بارٹی مینفیکچرنگ جو ہوئی سو سعودیز جو ہیں ایک ملک تھا جس کے ساتھ ہماری ایک بڑی افیلیشن تھی جو یہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ پالیسز رکھیں جو کوئی ان کی شرائط دیکھیں وہ زیادہ ہمیلیٹنگ ہے یہ آئی ایم ایف کی شرائط زیادہ ہمیلیٹنگ ہے ہم انہوں نے بھی آپ کو کمرشل کرزہ دیا ہے مطلب میں دیکھا تھری پلاس وہ وہ کمرشل کرزہ ہے اتنا آئی ایم ایف کا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا کتنا but it should be between two and three اتنی ہوتے آئی ایم ایف اتنا زیادہ مہنگ ہے میرا خیال وہ کرزہ نہیں ہوتے اس پہ یہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کریکٹ کر سکتے کوئی مجھے اس کا نہیں پتا انہوں نے یہ شرائط رکھیں ہیں پلاس انہوں نے کہا جی ٹونٹی ایٹ آورز میں یا آپ کو اب فارٹی آورز میں اتنے میں ہم نوٹس دیں گے آپ کو دینا پڑے گا خیر کوئی بندہ کہہ رہا تھا میں کسی کو سون رہا تھا انہوں نے کہا اب یہ بالکل آپ کے ایسو پیز ہوتی ہیں جب آپ سائن کرتے ہیں کسی لون پہ اس طرح کی شرائط بینک لکھتا ہو میں کہ بھئی ہم کسی اس کے ساتھ کچھ فنانچل انسٹویشن کا ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ایک فرنڈلی برادرلی کنٹری کا ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ ہمیشہ سے کھڑے ہوئے ہیں بات اب اگر یہاں تک پہنچ گیا جو عامر بھائی نے بات کیا بڑی اہم اعتبار کوئی نہیں کرتا ہوئی باقی اور ہر تقریر میں کہتے ہیں سکسٹی پرسنٹ آپ کا یو تھے وہ ذرا ویڈیو تو چلائے رانہ صاحب اگر مل جائے ہم کہ جو بہرین کے نام پہ کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں فیک ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی کوئی کہتے ہیں جیلی اشتیار تھا کوئی کہتے ہیں اصلی اشتیار تھا اب یہ نہیں پتہ اصلی ہے جیلی میں اس میں کوئی کام نہیں کرتا ہزاروں کی تعداد میں نوجوان آپ کے لائن میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں بہرین کی شاید فورسز میں ہمیں وہ مل جائے وہ دیکھنے والی بندے کا دیکھ کے وہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اتنی بروزگاری پھر گئی ہے آپ اپنے اس سے رومین سے کرزما سے انیس سو بیانوے کے ورلڈ کپ سے بہر نکلنا کو تیار نہیں ہے ہم آپ کو یہ لوگ نظری نہیں آتے آپ کو یہ مہنگائی نظر نہیں آتے مطلب وہ یہ فرما رہے ہیں جو امر نے بات کیا وہ کہتے ہیں جی کہ دو مہینے بعد ہم ایڈجیسٹمنٹ کریں گے پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں آپ نے جو راتو رات دیس روپے پچھلی تو وہ پیٹرول بڑھا ہے ایک رات میں آپ نے ان کو اتنا اربو روپے کا بزنس دیا ہے ان کو یہ جو تھے آپ کے پیٹرول پام والے این مارکٹنگ کمپنی وہ سو روپے پہ وہ لے کر رہے ہیں میں پیسے کہہ رہا ہوں اس پہ ان کو سو روپے کاسٹ پڑی وہ بیچ رہے تھے آپ نے ان کے پیٹرول کو اوور نائٹ دیس روپے ان کو زیادہ دے دیا انہوں نے تو پرانی قیمت پہ انہوں نے وہ خرید کیا تھا نا اب یہ کارپوریٹ سیکٹر کی ان کی بدماشی اور حکومت ہماری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جب ریٹ اوپر جاتا ہے یک دو رات رات اربو روپے کما لیتے ہیں جب ریٹ نیچے آنے کو تیار ہے تو ہمیں یہ گولی دی جا رہے کہ دو مہینے بعد کیونکہ پہلے آئیل سپلائیز آ چکے ہیں نیا پیٹرول خریدیں گے ڈیزل خریدیں گے پھر ہم قیمتیں کم کریں گے تو پھر آپ نے ان کا جو پہلے پرانی قیمت پہ ان کا خریدہ ہوا پیٹرول ہے ڈیزل اس کو کیوں آپ نے ریٹ بڑھا دیا ہے وہ بھی تو دو دو تین دیر مہینے پہلے کے ہوں گے نا آئیل مارکریٹنگ کمپنی اگر منگوائے ہیں پیٹرول پم وغیرہ نے کی ہوئے سو ساری حکومتیں ہو یہ چکا ہے بد کی سمتی سے کہ سیونٹیز کے ڈیکٹ تک اچھے تھے برے تھے سیاست دان آتے تھے مطلب پیور پولٹیکل لوگ آتے تھے اب یہ ایٹی فائیو کلیکشن کے بعد جنرل جیاز صاحب اربن ایلیٹ کو اندر لے کے آنا ہے کہ انہوں نے بھٹو صاحب کا یہ پیپس پارٹی کا دم توڑنا ہے انہوں نے پڑھے لکھے ٹائی شہی لگائے انگریزی ٹھیک بولتے شہر کے آکے کانو پہ انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے ایک آئے گی ایلیٹ مرکنٹائل تاجر کلاس آئے گی بزنس مین ہے گا سنتکار ہے گا ان کو اسمبلی میں بھیجئے یہ جہنان پر دیاتی میری طرح جن کے اردو بھی ٹھیک بولنے نہیں آتی یہ آتے ہیں اور گنڈے ہیں بدماش ہیں فلان ہے اگری کلچر ٹیکس نہیں دیتے ان کو فارق کرو انیس سو پچاسی کے بعد جو آپ نے لات بھیجئے نا اس میں یہ آئل مافیا بھی ہیں اس میں آپ کے سارے کے سارے آپ کوئی بزنس دیکھنا ہے کہ ان کے آئل کمپنیز اپنی ہیں ان کے ٹریول ایجنٹس ہیں ان کی اپنی ہیں اس کے بعد ان کے کسی دن آپ وہ میں آپ کو دکھاؤ نا بزنس اکانس ان کی شوکر ملے اپنی ہیں ان کی یہاں پہ آپ اس کے بعد جائے کہ ایک ان کی فیکٹریز اپنی ہیں بینکوں سے لون لیا انہوں نے رائٹ آف کروا ہے سارے کے سارے اس وقت کوئی سیکٹر بتائیں ایک آپ کی کیبنٹ میں بیٹھو ہیں جو شوکر ملوں کے مالک ہیں ان لوگوں کو سمجھ آگیا تاجروں کو پیسہ لگاؤ ان کی پارٹی کو دو ٹکٹیں خرید دو ان کو آگر ڈونیشن دو فانٹ دو اور پاور میں پہنچ کے اپنی مرضی کی پلیسیز بنوا لے ساری پلیسیز تو وہ بنوا رہے ہیں یہ شوکر ترین سب کون ہیں بزنس میں نے نا ان کے آگے ان کا دیکھا ہے اب اس کا اس کے ان کا سرکل دیکھیں یہ اومنی گروپ کا اتنا بڑا سکینڈل آیا تھا اس کا انور مجید کا اربو چالیس بلیان روپیز کا فیک ایک جو وہ ان کو اپریٹ کر رہے تھے آگے سے وہ وہ آج سب لے زرداری صاحب کو فرنٹ میں نے ان کی رشتے دارے ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں اس کے شوکر ترین صاحب کی اور اس کے انور مجید کی ایک طرف عمران خان صاحب روز اس وقت آپ کو یہاں تو کہتے ہیں سوشل بیک آٹ کر رہے ان کا تقریر میں نکال کے سنا دوں گا ہم ایک کرپٹی لیڈ کا سوشل بیک آٹ کر رہے ہیں دوسری طرف جو سارے اس میں انوال ہوئے ہیں رشتے دارے ہیں کیپچر ایلیٹ ہوا دریکٹی اور انڈیریکٹی وہ آگے ٹیپنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سو سارے بزنسمن اب ایک اور یہاں نہ اس میں ٹرینٹ آگے ٹھیکے دار آگے ہیں وہ قاضی سعید مجھے ہمیشہ ہمارے دوست کے ٹھیکے دار پر لے حکومتیں اس میں بلڈرز آگے ہیں اس میں ٹھیکے دار آگے ہیں ایل مافیا آگیا ہے بڑا بڑا پیسہ ان کو لگائیں ڈونیشن دیں مال بنائیں کھالی کریں اور پیسہ کہاں سے ریکوبر کرنا ہے ہاں انہی سے پیٹرول کی قیمتیں آج میں پڑھا تھا آخری لاس بات اس کی سن رہا تھا کہ ہمارا ایس بی آر کا وہ ٹیکس کلیکشن اتنے بڑھ گئی ہے ابھی مجھے بٹھا دے میں آپ کو آپ نے چار سو ارب کٹھے کی نا چار سو ساٹھ ستہ میں آپ کو چھے سو ارب میں آپ کو آکے ایک مہینے میں کٹھا کر دوں بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں گیس کی قیمتیں اور پھر ہم سے داد مانگتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن بہتر کر دیں 2008 میں سعودی ارب نے تین ارب ڈالر کی نقد رقم کے علاوہ تین ارب ڈالر کی تیل کی سہولت پر آم کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر پھر وزیر خارجہ کی جانب سے دیے گئے ایک بیان نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو سرد مہری کی انتہا پر پہنچا دیا یہ بیان پاکستان کو تیل کی سہولت سے محرومی اور رقم کی واپسی کی صورت میں بگتنا پڑا اور اس بار کرز کی شرائط بہت سخت ہیں شرائط میں سخت ترین شرط یہ ہے کہ سعودی ارب محض تین دن کے نوٹس پر چار اشار یا دو ارب ڈالر واپس مانگ سکتا ہے ستر سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سعودی ارب کی جانب سے ایسی شرائط آئیت کی گئی ہے کہ جو آئی ایم ایف تو کیا کبھی امریکہ نے بھی لاغو نہیں کی محض تیند کے رقم